فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّارَ فَلْيَسِمُ وَمَنْ كَعَرَ مِنْكُمْ مَرِيزَنَا وَلَا سَفْرِمْ فَحِدَّةُ مِنْ اَيَّا بِنْ اُخَرْ يُرِيدُ اللَّهَ بِقْمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدِ بِقُمُ الْحِسْرَ وَلَتَكُمُ الْعِدَّةَ وَلَتَكَبِّلُ اللَّهَ لَا مَا حَدَاءَكُمُ الْعَلَّةِ تَشْرُورَ محسز آدھرین ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے میں نے جو آیت تلاوت کی اسم اللہ عب العالمین نے رمضان المبارک میں شاہ رمضان اللہ تلحفیل قرآن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن نادل کی ہے اور اس کے کچھ حکام و مسائل بیان کرمائیں کلس سلطرے میں کچھ گفتگو ہوئی تھی کہ کل امور سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کل امور سے نہیں ٹوٹتا ہے روزہ ٹوٹنے والے جو امور ہیں کہ آدمی جانبوت کر کے کچھ کھا لے دے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا آدمی ایسا انجکشن جو طاقت دینے والا ہے سرائل وغیلہ رہائے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا زوجین آپ کو ملاقات کر لے دیں اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن اگر جانبوت کر کھا لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سعادی ہے اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کھا لیا تو آپ نے کہا تم صدقہ کرو توبہ کرو اور اس کے بدلے میں ایک روزہ رکھا اور اگر آدمی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے تو اس کا کپانہ اس طرح نہیں ہے کہ ایک روزہ رکھا گیا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اور آگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی حالت روزے میں ماتنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے دن کی حالت رات کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے صحیحی سے پہلے آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے لیکن دن کی حالت میں اگر ملاقات ہو جائے تو اس کا معاملہ الگ ہے اللہ کے نبی سے آ کر کے صحابی نے کہا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم ساٹھ روزہ پائے در پائے رکھو صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نہیں رکھ سکتا تیس روزے یہ جو فرض ہوتا ہے اس میں میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ابھی تم ساٹھ مسکین کو کھانا کھلاو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم میں انتہائی غریب اور مسکین آدمی ہو بہت ہی کمزور معاشی اعتبار سے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانے کا تو انہوں نے یہ جواب دیا آپ نے کہا بیٹھ جاؤ کچھ دیر کے بعد ایک ٹوکرہ بھر کے خجور آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ سائل کہا ہے جنہوں نے سوال کیا تھا تو ووٹ کر کے سامنے آئے اللہ کے نبی نے کہا یہ لے جا کر کہ مدینہ کے غربہ اور مساکین میں تقسیم کر دو صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھ سے زیادہ غریب مدینہ میں کوئی نہیں ہے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم اس طرح مسکرائے کہ آپ کی ابدال مبارک نظر آئی اس طرح مسکرائے اور آپ نے کہا ٹھیک ہے یہ تم جا کر کے استعمال کر لو لیکن آج اگر کوئی شخص کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ دن میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا ہے تو اس کو ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا ہے یا ساٹھ روزہ اس طرح رکھنا ہے پائے در پائے دینا کسی گیٹ کے یعنی اگر آدمی بھی اس روزہ رکھنے کے بعد چھوڑ دیا تو وہاں سے ایک کی گھنٹی پھر سمر ہو جائے گی امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور میں ایک عباسی یا غالباں کسی عباسی خلیپہ کا معاملہ تھا کہ اس سے یہ غلطی سرزت ہوئی تو اس وقت کسی محدث نے جواب دے گیا کہ آپ ساٹھ مسکین کو کھانا کھلا ہو تو اس وقت ایک اور بہت بڑے محدث نے کہا کہ نہیں تم کو روزہ رکھنے کہا یہ بادشاہ ہے تم ان کو یہ صدا سنا رہے ہو یہ بات بتا رہے ہیں ان کے لئے ساٹھ مسکین کو کھانا کھلانا کچھ بھی نہیں ساٹھ مسکین کو جو کھانا کھلانا ہے وہ بھی اس کے معاملے میں یہ ہے کہ جیسا کھانا وہ کھاتا ہے اس طریقے کا اس لیول کا کھانا بعض لوگ اس کا سرمایہ دھوڑ کر کے وہ تمام چیزیں کھانے کا لوازوات لا کر کے کسی مسکین کے ہاں پہچا دیتے ہیں تو ہم جو اس لیول کا کھانا کھاتے ہیں کوئی آدمی ایک وقتوں کا کھانا تین سو روپیہ کا کھاتا ہے کوئی آدمی سو روپیہ کا کوئی پچاس روپیہ کا کھاتا ہے تو ہم اپنے لیول کے مطابق اس کو کریں مریض آدمی اگر ہے تو وہ روزہ چھوڑنے میں بعد میں اس روزے کی وہ قضا کر سکتا ہے دس روزہ بیس روزہ جتنا بھی چھوٹے اس کی شریعت میں اجازت ہے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ تم کو آسانی دینا چاہتا ہے تکلیب میں اگر کسی آدمی کو پتری کی بیماری ہے گردے کی بیماری ہے ایسی بیماری ہے ڈاکٹر نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ ارشادت رہا ہوتا ہے اللہ تم کو آسانی کرنا چاہتا ہے تکلیب میں اس لیے بلا وجہ آپ کو تکلیب میں نہیں ڈالنا چاہیے وَلَا تَعْلِكُ رُوْسَكُمْ اپنے آپ کو حلاقت میں نہ ڈالو تو مریض آدمی روزہ چھوڑ دے وے بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے اور ایسے ہی مسابر آدمی حالت سفر میں اگر اس کو تکلیب آئے وہ نہیں رکھ سکتا روزہ بلکل چھوڑ دینا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسابر کے لیے چھوٹ ہے بعد میں وہ اس کی قضا پوری کر لیے اس میں شاید کل غالباً یہ بات آئی تھی یہ نہیں مرے ذہن میں نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مسابر ایک گروہ ہے پورا کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں کچھ لوگ نہیں رکھتے ہیں تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی کے ہاں ایک مثال ملتی ہے کہ اللہ کے نبی ایک گزوے کے لئے نکلے تو کچھ صحابہ نے روزہ رکھا تو ان کے توڑ دیا لیکن رکھنے والوں نے توڑنے والوں پر تنظریں کیا اور توڑنے والے نے رکھنے والوں پر تنظریں کیا جیسے ہمارے آنکھ آدمی اگر سمر میں روزہ رکھ لیتا ہے تو گزروں کو کہے گا اتنی سے تکلیم لوگ پر تاستے کرتے ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے ایک آدمی اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جب اصریعت نے چھوڑ دی ہے تو کیوں بہلا وجہ رکھنے اس قسم کی بات نہیں اللہ نے آپ کو جیسی طاقت دیا اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تکلیم نہیں ہوتی تو رکھ لیں اور اگر آپ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں ہاں اور وہ خاتون جس پر مخصوص اگام ہوتے ہیں اگر رمضان مبارک میں روزہ افتار کرنے سے ذرا سا پہلے بھی اس کے اگام آگے تو اس دن کا وہ روزہ اس کا نہیں چھوڑا جائے گا حاملہ خاتون ایسی خاتون جس کا بچہ دودھ پی رہا ہے اگر دودھ پینے میں کمی ہوتی ہے بچے کو تکلیم ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے یہ لوگوں ہیں جن کے روزے چھوڑ دیں پر بعد میں ان کو روزہ رکھنا ہے کچھ ایسے ہے جیسے ایسا بھولا آدمی جو بھوکا نہیں رہ سکتا اب وہ روزہ نہیں رہ سکتا تو اس کا فدیہ یہ ہے کہ وہ ایک مسکین کا روزہ نہ کھانا آگیا ایسا مریض جس کی بیماری کے اچھے ہونے کے امکانات ختم ہو چکے مطلب جیسے شوکر کا تینوں تائم انسولین لگ رہا ہے یا گردے کا مریض ڈاکٹرز وغیرہ بتاتے ہیں اب اس میں امکانات ختم ہو گئے تو وہ روزہ چھوڑ کر کے ایک مسکین کو دو وقتوں کا کھانا کھلائے یہ اس کا فدیہ ہے جن لوگ اگر حضرت چھوٹے ہیں سمبر یا بیماری کوئے جیسے اس کے رکھنے کی مدت پورے سال ہے یعنی کہ اس سال رمضان مبارک میں چھوٹا ہوا روزہ اگلے سال رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے کبھی بھی رکھا جا سکتا ہے بیت میں ایک مسئلہ آ گیا تو زمین میں بیان کردو کہ اگر کچھیں شخصوں پر روزیں باقی ہیں رمضان مبارک کے اور وہ بیماری سے اچھا ہو گیا یہ سمر میں نہیں رکھ سکا اچانک کسی وجہ سے اس کا ارادہ تھا کہ دو مہینے بعد رکھے گا ایک مہینے بعد کسی وجہ جو اس کی وفات ہو گئی ایک سیڈن میں اٹیک میں یا کسی وجہ سے تو عزیز میں وضاحت ہے کہ اس کی اپنی اولاد اس کی طرف سے جو باقی روزے ہیں وہ رکھ سکتی ہے اس کی اپنی اولاد اس کی طرف سے باقی روزے رکھ سکتی ہے ایک زیمنل بات تھی اس لیے میں نے بیان کر دی تو ان لوگوں کو چھوٹ ہے ایک مسکین کو فدیہ کھانا کھلائیں گے دو وقتوں کا کھانا رمضان مبارک میں دن کے ایام میں رمضان کے مہینے میں جو عمور آدمی نے سرزد ہو اور روزیں مپاثر نہیں ہوتی ہے مصدر اگر آدمی سو گیا اور وہ ناپاک ہو گیا اختلاف ہو گیا تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا آدمی گست کر سکتا ہے برش کر سکتا ہے نسواک کر سکتا ہے ایسا انجیکشن لگوا سکتا ہے جو صرف درد کے لئے ہو سلائن نہیں لگوا سکتا سلائن لگانے پر روزہ متاثر ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا سلائن لگانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کمارے میں ارشاہ کرویا افتار میں جلدی اور سہری میں دیر کرو اس لیے جیسے ہی سورج قروب ہو افتار کر لینا چاہیے لیکن اگر کبھی کسی ایسے مقام پر ہم ہیں جہاں پر افتاری سورج قروب ہونے کا کوئی اور سرگیہ نہیں ہے سوائے نظر کے اور موظم عبر آلود ہیں اندازہ کر کے کچھ لوگوں نے روزہ افتار کر لیا لیکن روزہ افتار کرنے کے تھوڑی لیر کے بعد پورا نکل آیا ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ اسی طرح ہوا کہ موظم بلکل عبر آلود تھا سب نے روزہ افتار کر لیا تھوڑی دیر کے بعد سورج نکل آیا تو لوگوں نے اس روزے کی قضاء کی یعنی اس روزے کی قضاء کرنا ہے اسی طرح سہری میں اگر آدمی گھر کے اندر بیٹا ہوا ہے گھڑی پر نظر نہیں پڑی یا گھڑی آگے ہے یا گھلی بہت زیادہ پیچھے بند ہو گئی اب وہ بیٹھ کر کے کھانا کھا لیا اب اس کو احساس نہیں ہوا کھانا ہونے سے فراغت پانے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو دیکھا تو دن نکلا ہوا ہے تو اب اس کو اس روزے کی کپارہ یعنی وہ جو روزہ ہے اس کے بطلے میں اس کو روزہ رکھنا ہے ایسا اس کی لازم ہے ایسی صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پر آ جائے تو وہ روزہ ٹوٹ جائے جا اور ان کو وہ روزہ بعد میں قصہ کرنا ہے وقت جب پورا ہو جائے تو فراغت روزہ افتار کر لینا چاہیئے ہمارے ہاں افسوس کی بات یہ ہے ٹھیک ہے اگر آدمی کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک آج منٹ دس مندرہ سکنڈ بیس تیس سکنڈ چالیس سکنڈ آدمی احتیاط کرتا ہے سمجھ میں آتی ہے بات چلو بہاں ٹھیک ہے لیکن آج ٹیکنالوجی کے اس دور میں چار چار پانچ مارچ منٹ دیر سے لوگ روزہ کھول لے ہیں اللہ کے نبی نے اشاہ تم آیا اس وقت تک تم خیر پر باقی رہو گے جب تک افتار میں جلدی اور سہری میں دیر کرتے ہو گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم کو خیر لینا ہے یا احتیاط لینا ہے احتیاط ہمارا ہے خیر اللہ کے نبی کا ہے اللہ کے نبی نے کہا سورج گروپ آج ٹیکنالوجی کا دور ہے آپ جس مقام پر کھڑے ہیں یہاں پر آپ کو معلوم پڑ جائے جا ایکزیک کتنے منٹ کتنے سکنڈ پر سورج گروپ ہو رہا ہے اس لیے اس مسئلے کو لوگ سمجھتے ہیں اختلافی نہیں ہے اختلافی نہیں ہے امام مہنی پر احمد اللہ علیہ کے نزدیک بھی احتیاطاً دیر سے روزہ کھولنا ایسا کچھ ہے نہیں یہ چاروں اماموں کے نزدیک بلا وجہ اس کو کچھ لوگوں نے مسئلے کی اختلافی رکھ دیا ہے حدیث سے یہی ہے تمام احمد کے اقوال یہی ہے جلدی روزہ افطار کرنے میں جلدی کرنا چاہئے آزان ہو جائے اس کے بعد احتیاط کے نام پر رکنا نہیں بلکہ اللہ کے نبی کے حکم پر فوراں روزہ افطار کر لینا چاہئے روزہ افطار آدمی خضور سے کرے پانی سے کرے یا خشب خضور ہے چھوہارا لیکن ہمارے یہاں نمک وغیرہ جو مشہور ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر آدمی کسی کو روزہ افطار کراتا ہے ایک خضور سے بھی تو اس کو بھی اتنائی سواب ہے جتنے روزہ دار کو سواب بلے گا بڑا احتمام کرنا چاہئے لیکن اس سلسلے میں بس ایک دو جملہ کہوں گا کہ افطار پارٹیاں جو ہوتی ہے تو اس قسم کی افطار پارٹیوں میں شرکت سے احتیاط برتنا چاہئے جہاں واضح طور پر ہمیں معلوم ہے کہ اس افطار کو کروانے والا حرام خور ہے اس کا مورا کے مورا معاملہ حرام کا ہے روزہ افطار کے لیے ایسی پارٹیوں میں اگر بل پر تو مجبوراً آدمی گیا بھی تو افطاری کا سامان اپنا لے کر جائے احتیاط کرنا چاہئے لیکن اس احتیاط کو اس انداز میں نہیں کرنا چاہئے لوگوں میں اختلاف اور انتشار اور دھگڑا پیدا ہو جو آدمی اس میں ملوث ہے اس کی اصلاح کی پوچش کرنا چاہئے انشاءاللہ اون عزیز بکی ہیں تفصیلات تراغی اور دوسرے حکامات کال انشاءاللہ اس کو بیان کے جائے گا اللہ رب العالمین سے دعایک رب العالمین اللہ جیسی تیری شریعت تیرے دین میں روزہ رکھنے کے بارے میں حکامات رب العالمین ان پر ویسے ہی عمل کرنے کی توفیق دے اللہ اخلاص کے ساتھ توبہ اور استقبار کے ساتھ رب العالمین رمضان مبارک کے ایام گزارنے کی توفیق دے اللہ تیرے نبی کی جو تعالیمات اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے رب العالمین قلوب ورآباد صدیتنا وحمد لعب لجنکر حمائن نکانتا الوحاب سبالک اللہ محمد اشترد اللہ 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 ہمارا خاتمہ اللہ